بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وعصحابی کا یا نور اللہ اللہم صلی علیہ محمد انکا ماتو حبو و تردوالہو دروش شریف پڑھئے اور پڑھواتے جائیے اللہ کریم ہمیں بے حساب درود پاک کی برکت نصیب فرمائیں ابھی رحمت کا اشرا جاری ہو ساری ہے انشاءاللہ تعالی اس کے بعد مغفرت کا اشرا آئے گا تو مغفرت کے اشتے میں ایک درود پاک سب نے ڈیلی ہنڈرڈ ٹائمز پڑھنا ہے زیادہ پڑھنے اچھی بات ہے لیکن کم سے کم ہنڈرڈ ٹائمز تو لازمی پڑھیں اور اگر تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیں تو یہ درود پاک کسرت میں آ جائے گا اور جو بھی چیز کسرت میں آ جاتی ہے اس کا ثواب اور برکات بہت بڑھ جاتی ہیں دروش شریف یہ ہے اللہم صلی علی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلیہ والسلم اس درود پاک کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور اگر بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں تو دیکھیں اب جب مغفرت کا اشرا شروع ہو جب ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو کیونکہ ہم سب بہت گنہ گار ہیں ہر وقت ہمارے گناہ ہوتے ہیں ہم پتہ بھی نہیں ہوتا کبھی زبان سے کبھی آنکھ سے ہاتھ پیرو سے تصور سے پتہ نہیں کن کن طریقوں سے ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں جان کے انجانے میں چھپ کر ظاہر ہو کر کبیرہ گناہ ہیں سگیرہ گناہ ہیں بے حساب گناہ ہیں ہمارے اللہ کی رحمت لگین وسی ہے جتنے بھی ہمارے گناہ ہوں ہمارے گناہوں سے بہت وسیع اللہ کی رحمت ہے تو جب ہم مغفرت کے اشرا میں اس درود پاک کو سو بار پڑھیں گے اور روزانہ پڑھیں گے اللہم آسرالی علیہ سیدنا اور پھر اللہ کی حضور دعا کریں گے کہ اللہ اس درود پاک کی فضیلت ہے کہ جس نے یہ پڑھا وہ اگر کھڑا ہے تو بیٹھنے سے پہلے بیٹھا ہے تو کھڑا ہونے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دے جاتی ہے اور مغفرت کا اشرا ہے تو تو مجھے بھی میرے والدین کو بھی میرے بہن بھائیوں کو میرے گھر والوں کو اور میرے تمام رشتے داروں اقارب کو اور میرے جتنے فوشتگان ان سب کو اور پوری امت کو بغش دیں ہم سب کو بلا حساب بغش دیں ایک تو ہم درود شریف پڑھ کے اپنے لئے دعا کریں تو اس کی قبولیت ہوگی لیکن جب ہم سب کے لئے دعا کریں گے پوری امت کے لئے دعا کریں گے تو پھر وہ دعا رد نہیں ہوگی وہ ہنڈرڈ پرسنٹ قبول ہوگی کیونکہ جو بھی دعا ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں ان کے لئے بھی کرتے ہیں تو وہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہوتی ہے تو بس یہ ایک کام کرنا ہے چھوٹا سا درود شریف ہے دو یا تین منٹ لگیں گے ہنڈرڈ ٹائمز ہے تھری ہنڈرڈ تھرٹین ٹائمز تین سو تیرہ بار پڑھنے کا معامل بنا لیں سو دفعہ پڑھنے کا معامل بنا لیں اور پڑھنے کے بعد اسی طریقے سے دعا کریں اپنے لئے اپنے والدین کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے پوری امت کے لئے اپنے فوشدگان کے لئے اور سب کو یہ درود پاک خدیہ کریں اور سب کی مغفرت اللہ تعالیٰ سے چاہے بڑا غفور و رحیم ہے بڑا محروان ہے بڑا عطا کرنے والا ہے اور پھر رمضان کا مہینہ تو عطاؤں کی بارشوں کا مہینہ ہے جب اس طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ گنہا بھی معاف ہوں گی مغفرت کا پروانہ بھی ملے گا اللہ کے حضور ہماری جو ہے قبولیت بھی ہوگی اور ہمارے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پوری امت کی اللہ کریم مغفرت و بخشش فرمائے گا تو میری سب سے ریکویسٹ ہے سب سے کہ مغفرت کے عشرے میں اس درود پاک کو لازمی ورد کرنا ہے مغفرت کے عشرے کی نسبت سے ورد کرنا ہے اور بہت دعا کرنی ہے مجھے بھی دعاوں میں عدد رکھنا ہے میں بھی آپ سب کے لئے دعا گوں اللہ کریم ہم سب کو بلا حساب و کتاب بخش دیں ہم سب کی مغفرت و بخشش فرمائے ہمارے فوش حدقان کی مغفرت و بخشش فرمائے اور ہمیں اپنے شایان شان ہمارے درود پاک کا جو ثواب عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے اور بلا حساب و کتاب جنت میں عالی مقام عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم